اسلام علیکم ناظرین اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر تمام دعائیں آپ کے نام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیاد سلامتی تندرستی عطا فرمائے دنیا جان کی نعمتیں عطا فرمائے میں اس وقت المعیز پیٹرولیام سرویس علی خیل کے ساتھ بنی ہوئی مسجد میں موجود ہوں اور اس وقت ہم مسجد کے اندر موجود ہیں یہ آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت اس کی سیٹنگ کی گئی ہے یہ چھت بھی آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ مسجد کا اندر کا سارا ماحول یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور کالین بھی دیکھیں یہاں پہ بہت خوبصورت انتظام ہے اللہ تعالیٰ ان کی کاوش قبول فرمائے جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اور اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ ہمارے ایک عزیز موجود ہیں جہاں پہ نماز پڑھا ہے تو ان سے بھی چند باتیں کر لیتے ہیں اچھا آپ کا نام کیا ہے جی محمد عرشد آپ روزانہ جہاں نماز پڑھتے ہیں کام کیا کرتے ہیں پامپ پہ کام کرتے ہیں یہ پامپ کن لوگوں نے بنایا ہے کوئی آپ کو پتہ ہے 35-36 چک کے چودری ہیں یہ ان کا ہے پامپ یہ ان کا بنایا ہے تو یہ مسجد بھی پامپ کے ساتھ ہی بنائی گئی ہے پامپ کے ساتھ ہی بنائی گئی ہے یہاں پہ اور بھی نمازی ہوتے ہیں یا صرف چند لوگ پڑھتے ہیں اکثر آتے ہیں مسافر بھی آتے ہیں سافر اکثر آتے ہیں اچھا بڑی بات ہے اچھا محمد عرشد آپ باقیدگی سے نماز پڑھتے ہیں جی یہاں پہ سکون حاصل ہوتا ہے اس مسجد میں اچھا اور اس کے مالک کیسے ہیں ٹھیک لوگ آئیں یا تھوڑا گھوٹ بن دے ہیں اچھا یعنی آپ کے ساتھ وہ ٹھیک تعاون کرتے ہیں اچھا تعاون کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا پیٹرول کے جو حالت ہے یا میار جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے پیمانہ بھی ٹھیک ہے میں نے بھی ابھی یہاں سے ہی پیٹرول جو ہے لیا ہے اپنی بائیک کے لئے اور ناظرین میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس راستے پہ سفر کریں تو اس مسجد پاک میں ضرور آئیں جہاں نماز پڑھیں روحانیت آپ کو بڑا سکون ملے گا روحانیت حاصل ہوگی اور میں اس کے مالک کا نام اگر آپ کو محمد عرشد آمیر حسین صاحب چودری آمیر حسین صاحب آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے کاروبار کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کو بھی خوبصورت انداز میں سجایا ہے اور آپ کو بھی ناظرین شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور محمد عرشد کا بھی شکریہ جو باقیدگی سے جہاں نماز پڑھتا ہے محمد عرشد آپ نے ہمارے لئے بھی دعائیں کرنی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ناظرین اللہ حافظ